جو اسلام علیکم پروگرام میں آج خاص طور پر بات کریں گے جو اس وقت او آئی سی کی ایک کانفرنس پاکستان میں جاری ہے وزراء خارجہ کی کانفرنس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا احزاز ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اسلامی ممالک مسلم امہ کی جو ایک نمائندہ تنظیم ہے جو ان کی ایک مشترکہ تنظیم ہے ان کے وزراء خارجہ کی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اس سے پہلے سبراہی کانفرنس ہوئی تھی زلفرکار علی بھٹو پرامنسٹر زلفرکار علی بھٹو کے دور میں جس میں او آئی سی کے میمبر کانٹریز کے تمام جو سبراہان مملکت تھے انہوں نے اور سبراہان ریاست تھے انہوں نے شرکت کی تھی ایک بہت ہسٹورک مومنٹ تھا وہاں سے او آئی سی کے پلاتفارم سے دنیا بھر کو مسلم امہ کے مسائل کو درپیش مسلم امہ کو درپیش مسائل اور چالنجز کے حوالے سے ایک جنانیمز اور جونیفائیڈ میسیج گیا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد اب وزراء خارجہ کی ایک اور کانفرنس اس سے پہلے بھی چند ہی مہینے پہلے افغانستان کے معاملے پہ پاکستان نے او آئی سی کا ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ اپنے ہاں طلب کیا تھا لیکن یہ جو ہے ایک سیرمونیل اور ایک ریگولر او آئی سی کی وزراء خارجہ کی سبراہی کانفرنس ہے جس میں ستاون مستع ممالک ستاون اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کی سپیشل انویٹیشن پہ چین کے وزراء خارجہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں او آئی سی سامٹ کا حصہ ہیں او آئی سی کی سائیڈ لائنز پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں نہ سے پاکستان کے ساتھ بلکہ دیگر او آئی سی کے ممبر کانٹریز کے وزراء خارجہ کے ساتھ بھی اب یہ او آئی سی کی کانفرنس ایسے ایکسٹرا آرڈری سرکمسٹانسز میں ایکسٹرا آرڈری حالات میں ہو رہی ہے کہ جب کچھ ہی دن پہلے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اقوال متحدہ نے ایک بڑا اہم سٹانس ایک بڑا اہم انہوں نے قدم اٹھایا ہے پاکستان کی درخواست پہ پاکستان نے درخواست کی آئی سی کے فورم کے بحاف پہ اسلاموفوبیا کو یونائٹیڈ نیشنز نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ یہ اسلام مخالف اور مسلمان مخالف ایسے جذبات ہیں جن کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ منفی جذبات ہیں جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے اسی لیے اسلاموفوبیا کا خاتمہ کیا جائے اسلاموفوبیا کا تدارک کیا جائے اور اس کے لیے پندرہ مارچ ہر سال ایک عالمی دن مقرر کر دیا گیا ہے اسلاموفوبیا کے مخالف اقوال متحدہ کے طرف سے عالمی سطح پہ اور اس کے لیے اوائی سی کے جو ابھی وزراء خارجہ جو آج کانفرنس کا آغاز ہوا ہے تمام وزراء خارجہ نے جنہوں نے اب تک سپیچز کی ہیں انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراحہ ہے ایڈمیٹ کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کو عالمی سطح پہ منوانے کے لیے کہ یہ ایک منفی جذبات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونیٹی نیشنز نے تو ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک مخالف منفی جذبہ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن اوائی سی کے پلیٹ فارم سے اسلاموفوبیا کے خلاف کیا سٹریڈجی اپنائی جائے گی یہ بہت اہم ہے پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اوائی سی کے پلیٹ فارم سے کس طرح کا اعلامیاں جاری کیا جاتا ہے یا کس طرح کی گفتگو یا کس طرح کا جو سپورٹ ہے پاکستان کو وہ حاصل ہوتا ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور افغانستان میں جو ایک انسانی بہران کا مسئلہ کریئٹ ہو چکا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اوائی سی کا پلیٹ فارم وزراء خارجہ کا پلیٹ فارم اس دفعہ کتنا امپیکٹ فول یا کتنا پوزیٹیو یا کتنا مفید کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والا ہے دوسرا ایک بعض حلقوں میں یہ سوال جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا افغانستان کو اوائی سی کے پلیٹ فارم سے ریکنگنائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ وہ بڑے اہم معاملات ہیں جن پہ اوائی سی جو ہے وہ اس وقت غور خوص کر رہی ہے فارم منسٹرز کی کانفرنس اور ان سوالات کے جواب لینے کی ہم بھی کچھ کوشش کریں گے آج پرگرام میں